محمد بن سلمان نے اپنی دولت کے ایک چھوٹے سے حصے سے ساڑھے تین ہزار عرب روپیوں کی ایک پینٹنگ خریدی ان پیسوں سے بارہ سو فولی لوڈیڈ لیمبرگینی، تین بوئنگ سیون فور سیون جہاز یا پھر پچیس ایف سولہ تیارے خریدے چاہ سکتے تھے لیکن پھر بھی محمد بن سلمان نے اتنے سیادہ پیسے صرف ایک یہی پینٹنگ خریدنے میں کیوں لگا دیئے زیڈ ایس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی سعودی گینگ محمد بن سلمان ان کا خاندان نہ لگ پتی ہے نہ کروڑ پتی اور نہ ہی عرب پتی بلکہ یہ خاندان ٹیٹھ کروڑ کھرب ڈالر کا مالک ہے یعنی کہ تقریباً ون پوائنٹ فور ٹریلین ڈالرز اور اگر لوکل کرنسی کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ایک سو چھے کھرب کروڑ روپیوں کے مالک ہیں محمد بن سلمان میڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ طاقتور انسان مانے جاتے ہیں اور یہ خاندان اتنا زیادہ امیر ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز ان کے سامنے زیرو کے برابر ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ آیا تو آیا کہاں سے اور محمد بن سلمان بن عزیز بن سعود اتنا زیادہ پیسہ خرچ کہاں پر کرتے ہیں اور آخر اس دنیا میں کون سے پرنس ہیں جو سعودی کنگ محمد بن سلمان سے ٹکر لے سکتے ہیں تو آئیے ناظرین یہ بات جانتے ہیں محمد بن سلمان جس خاندان سے ہیں اس کو ہاؤس آف سعود بھی کہا جاتا ہے اور وہ ناظرین دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے اور یہ خاندان تقریباً 1.4 ٹرلینڈ ڈالر کا مالک ہے جو بنتے ہیں تقریباً 106 کروڑ کھرب روپے ناظرین اس شائی خاندان کے پاس برطانیہ کے شائی خاندان سے بھی تقریباً 16 گناہ زیادہ پیسہ ہے لیکن آخر ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ آتا کہاں سے ہے کیونکہ ہم نے تو شائی خاندان کو صرف دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں ہی دیکھا ہے لیکن ناظرین یہ گاڑیاں خریدنے کے پیسے آخر آتے کہاں سے ہیں ناظرین اس کا سیدھا سادھا جواب ہے اور وہ ہے اوائل سعودی شائی خاندان کا ایک سب سے بڑا ایسٹ ہے جس کا نام ہے سعودی ارامکو جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی ترین کمپنی ہے اور یہ اتنی زیادہ مہنگی کمپنی ہے کہ اگر گوگل، ایپل، ایمازون اور فیس بک اگر یہ چاروں کمپنیز بھی مل جائیں تو سعودی ارامکو کی کمپنی کی ویلیو کو نہیں گرا سکتی ناظرین فیلال سعودی ارامکو کی ٹوٹل ویلیو ٹو ٹریلین ڈالر سے ٹین ٹریلین ڈالر تک ہے یعنی کہ ناظرین اگر دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک امریکہ بھی چاہے تو بھی وہ اس سعودی ارامکو کو خرید نہیں سکتا کیونکہ امریکہ کا سلانہ بجٹ ہی صرف سکس ٹریلین ڈالر ہے اور ناظرین اس شائی خاندان کی تو صرف ایک کمپنی ہی ٹین ٹریلین ڈالر کی ہے اب آپ کو اس بات کا تو اچھا خاصا امدازہ ہو چکا ہوگا کہ سعودی خاندان کوئی ہلکی پھلکی کمپنی کا مالک نہیں تلکہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور خاندان ہے اور ناظرین اس خاندان کا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے محمد بن سلمان جس کو دوسرا نام ایم بی ایس بھی کہا جاتا ہے حالانکہ ناظرین 35 سالہ محمد بن سلمان ابھی فیلحال سعودی کا کنگ تو نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے والد کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پورا ملک سنبھالتے ہیں اور ناظرین اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے چھوٹے پرنس اور طاقتور انسان مانے جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایم بی ایس یعنی کہ محمد بن سلمان اپنے پیسے خرچ کہاں پر کرتے ہیں گولڈ کارز پرائیویٹ جیٹ اور شائی مالات سے لے کر سونے سے بنا ہوا فرنیچر اور گولڈ کلیٹڈ باتھروم تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سعودی کے شائی خاندان نے چھوڑی ہو لیکن ناظرین ہم صرف ان خرچوں کے بارے میں بات کریں گے جو صرف سعودی کنگ محمد بن سلمان نے کیے ہیں اور جن کا لیگلی ریکارڈ بھی موجود ہے محمد بن سلمان کی شادی جب پرنسس سارا سے ہوئی تو وہ انہیں ہنیمون کے لیے دو مہینے کے لیے جپان اور مالدیس لے گئے مالدیس نے محمد بن سلمان میں ایک پورا آئیلینڈ بک کیا تھا جہاں پر وہ اپنے پرائیویٹ سی پلین میں پہنچے تھے اس آئیلینڈ پر محمد بن سلمان کی پرسنل سیکیورٹی سے لے کر پرسنل شیف تک سبھی موجود تھے اور تب عام پبلک کو تو اس آئیلینڈ کے آس پاس بھٹکنے کی بھی اجازت تک نہیں تھی ویوک ٹائمز کے مطابق جب محمد بن سلمان فرانس میں شائی ویکیشن منانے کے لیے گئے تو وہاں انہیں ایک خوبصورت یورٹ دیکھی اور وہ یورٹ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس یورٹ پر ان کا فوراں دل آ گیا اور انہوں نے فوراں اس یورٹ کو خریدنے کا حکم جاری کیا اور انہیں یہ معلوم پڑا کہ یہ بوٹ ایک ریشن ٹائفون کی ہے جس نے اپنی اس یورٹ کے تقریباً پانچ سو میلینڈ ڈالر طلب کیے پانچ سو میلینڈ ڈالر تقریباً تین ہزار آٹھ سو کرو روپے بنتے ہیں لیکن چونکہ وہ بوٹ ایم پی ایس کو پسند آ چکی تھی اس لیے انہوں نے فوراں اس کی مو مانگی رقم ادا کر کے یہ بوٹ اپنے نام کر لی اور اس چار سو چالیس فٹ لمبی یورٹ کا نام سرین ہے جس میں دو سویمنگ پولز ہارٹ ٹپ دو ہیلی پیڈ ایک جن اور ایک مووی ٹھیٹر بھی موجود ہے اس آلی شان یورٹ میں تقریباً پندرہ کمرے ہیں اور اس کے اندر پچیس لوگ ایک ٹائم میں شہانہ زندگی گزار سکتے ہیں نیو یورٹ ٹائمز کے مطابق دو ہزار چودہ میں محمد بن سلمان نے ایک اور یورٹ بھی خریدی تھی جس کا نام ٹیگاسوس ایٹ ہے اور اس کو بیچنے والے رونلڈ ٹیوٹر نے اس کی قیمت سکسٹی میلین ڈالر بتائی جو کہ تقریباً چار سو پچاس کروڑ روپے بنتے ہیں ناظرین اس یورٹ میں بھی وہ تمام آرامدہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کسی بڑے سے بڑے فائیو سٹار ہوتل میں موجود ہوتی ہیں 2015 میں فرانس میں شہزادے نے چیٹیو لوسس نامی ایک محل بھی خریدا جسے بعد میں محمد بن سلمان کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا نیو یورٹ ٹائمز کے مطابق یہ محل تین سو ملین ڈالرز میں خریدا گیا جو بنتے ہیں تقریباً دو ہزار دو سو اسی کروڑ روپے ناظرین ہرے بھرے جنگلات میں موجود پور سکون جگہ پر موجود یہ محل تقریباً چھ سو تیس اکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے جس میں محل کی لائٹس، فونٹین، سیکیورٹی سسٹم سب کچھ صرف ایک آئی فون سے کنٹرول ہوتا ہے اور اس محل میں محمد بن سلمان نے ایک ایسا کمرہ بھی بنوایا ہے جس کی چھت ٹرانسپیرنٹ شیشے کی ہے جس کے اوپر پانی ہے اور اس کے اوپر خوبصورت مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی گراف کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس محل میں انڈور اور آؤٹڈور پولز، پرائیویٹ سینما، اشکوائٹ کارٹس، دو بالڈروم اور ایک نائٹ کلب بھی موجود ہے نیو یورک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان نے دو ہزار سترہ میں لیونارڈو ڈاوینچی کی ایک پانچ سال پرانی پینٹنگ خریدی یہ پینٹنگ امریکہ میں ایک آکشن میں بکی تھی اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی بکنے والی پینٹنگ تھی جیہاں ناظرین محمد بن سلمان نے یہ پینٹنگ کسی دوسرے شہزادے کے ذریعے چار سو پچاس ملین ٹالر میں خریدی جو تقریباً تین ہزار پانچ سو کرو روپے بنتے ہیں اس پینٹنگ پر سعودی کنگز نے اطراف کیا کہ یہ پینٹنگ ابو دھابی کو گفت کرنے کے لیے خریدی گئی تھی لیکن نیو یورک ٹائم کے مطابق یہ پینٹنگ محمد بن سلمان نے اپنی سپر یارڈ میں پرائیویٹ طور پر لگائی ہوئی ہے امید کرتا ہوں کہ ZHS TV کی یہ ویڈیو بھی آپ نے بھرپور انجوائے کی ہوگی آپ سب کے پیار بھرے کومنٹس کا بہت زیادہ شکریہ ملتے ہیں ZHS TV کی اگلی شاندار ویڈیو میں